آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمتِ عالم تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بیکس پناہ میں درود و سلام کی نظر نیچاور کرنے پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ گرامی آج شبِ برات ہے بڑی مقدس رات ہے بڑی عظمت والی رات ہے بڑی ریفات والی رات ہے اور یہ شابان کا مہینہ جو ہے یہ بھی بڑی عظمتوں کا حامل ہے حدیثِ مبارکہ میں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے یعنی یہ جو مہینہ شابان کا چل رہا ہے جس میں ہم اور آپ سانس لے رہی ہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے عزیزان گرامی شابان المعظم کا مہینہ جیسے ہی آ جاتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی المجمعین ان کا عمل کیا ہوتا حضرتِ آنس بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شابان کا مہینہ شروع ہوتا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی المجمعین تلاوتِ قرآن میں لگ جاتے ہیں قرآن عظیم کی تلاوت شروع فرما دیتے اور قصرت سے عبادت کرتے روزہ رکھتے اور اپنی جو زکاة پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے زکاة کی رقم جو عام طور پر لوگ رمضان میں ادا کرتے ہیں صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ رمضان سے پہلے ہی شابان میں زکاة ادا کر دیا کرتے تاکہ غریب مسلمان مسکین مسلمان رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں رمضان کے مہینے کی تیاری کر سکیں یہ ہمارے صحابہ کرام ہمارے اسلاف کا کردار تھا ہمارے اسلاف کا یہ عمل تھا مگر آج افسوس صد افسوس کہ ہم شابان کے مہینے سے کتنے غافل ہیں کس قدر ہمیں غفلت ہے عزیزانِ گرامی بلکہ شابان کا جو مہینہ ہے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ شابان کے مہینے میں روزہ کسرت سے رکھا کرتے ہیں کسی اور مہینے میں روزے کا اتنا اعتمام نہیں فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں جس سے لوگ دور ہیں وہ ہے شابان کا مہینہ اور شابان کا وہ مہینہ ہے اس مہینے میں بندوں کے عامال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ کی طرف میں اٹھائے جاتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے آمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اللہ کی حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں عزیزان اگرامی ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ مہینہ وہ شابان کا مہینہ تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے حدیث مبارکہ میں اس کی تاقید بھی ہے اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ شب برات یعنی پندرہ شابان کی رات یہ نجات اور بخشش کی رات ہے مغفرت کے پروانے کی حصول کی رات ہے رحمتوں کی رات ہے برکتوں کی رات ہے سننی ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پندرہ شابان کی رات کو قیام کرو یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پندرہ شابان کی غروب آفتاب سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلیہ جلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق اور رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہائے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہائے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عدا کروں ہائے کوئی مصیبت زدہ جو اس کی میں مصیبت دور کر دوں ہائے کوئی ایسا ہائے کوئی ایسا اور یہ ندہ صبح صادق تک ہوتی ہے انہی مسلمانوں یہ جو رات ہے شب برات جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ بڑی مقدس رات ہے عام دنوں میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما اے اللہ ہمارے رزق میں برکت اتا فرما اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت اتا فرما لیکن مسلمانوں اس حدیث مبارکہ پر خاص طور پر توجہ دینا کہ آج کی جو مقدس رات ہے رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف التفات فرما رہا ہے اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرما رہا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہبر منزل ہی نہیں جلوے تور تو موجود ہے مگر کوئی موسا نہیں عزیزانِ گرامی تو رب تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تم مسئبت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو عزیزانِ گرامی تو آج کی رات بڑی مقدس رات ہے رات کے کسی حصے میں جا نماز بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو ریاضت کرو رو گڑ گڑاؤ آنسو بہاؤ گناہوں سے معافی طلب کرو کہ آج کی رات بڑی مقدس رات ہے بڑی عزمت والی رات ہے اور آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں پر کس قدر نازل ہوتی ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریلِ امین میرے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ شابان کی رات اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر گنے گار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے مگر کچھ نصیب اس رات میں بخشے نہیں چاہتے شراب پینے کا عادی اس رات کو بخشا نہیں جاتا ماں باپ کو تکلیفیں پہنچانے والا اس رات کو بخشا نہیں جاتا اسی طرح سے زنا کا عادی اس رات کو بخشا نہیں جاتا قطع تعلق کرنے والا رشتہ داروں سے اپنا رشتہ منقطع کرنے والا اس رات کو بخشا نہیں جاتا تصویریں بنانے والا اس رات کو بخشا نہیں جاتا چگل خور اس رات کو بخشا نہیں جاتا عزیزانِ گرامی اس زمانے میں جو قبیلہ تھا بنی قلب ان کے پاس جو بکرییاں تھی سب سے زیادہ تھی تو بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے مسلمانوں لہذا آج کی رات بڑی عظمت والی رات ہے توبہ کرو اپنے گناہوں سے اگر زندگی معاصیت میں گزری زندگی گناہوں میں گزری تو آج کی رات اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں کی طرف مائل ہیں اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں پر ٹوٹ ٹوٹ کر پرس رہی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو وہ فرما رہا ہے اے کوئی مسئی پزت ہدا کہ میں تمہاری مسئیبت دور کروں تو تم دو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو کہ ہاں اے اللہ میں مسئیبت میں مبتلا ہوں میں پریشانی میں مبتلا ہوں میں قرض کے بار میں گرا ہوا ہوں اے اللہ میری مصیبتیں دور فرما دے اے اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما اے اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما اے اللہ میں مغفرت کا طلبگار ہوں اے اللہ میں گنے گار ہوں میرے گناہ کو بکش دے میری خطاؤں کو بکش دے مسلمانوں ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں گگگڑ گڑاؤ آسو بہاؤ وہ غفور رحیم ہے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تمہاری مصیبتوں کو ٹال دے گا تمہاری بلاؤں کو ٹال دے گا تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا عزیزانِ گرامی تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی تو یہ رات اس کا کوئی حصہ بھی گفلت میں نہ گزرے لہو لعیب میں نہ گزرے گپشپ میں کرنے میں نہ گزرے بات چیت کرنے میں نہ گزرے بلکہ اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرو درود پاک پڑھتے رہو کلمہ پڑھتے رہو قرآن کی تلاوت کرتے رہو نوافل پڑھتے رہو اگر قضاء نمازی ہیں تو اس کو عطا کرتے رہو اور پھر اس کے بعد ساتھی ساتھ کل کے دن روزہ بھی رکھو عزیزانِ گرامی آج کی رات بڑی مقدس رات ہے آج کی رات نخابوں میں گزرنے پائے آج کی رات نخابوں میں گزرنے پائے آج کی رات رو رو کرے عبادت کرنے کی عزیزانِ گرامی بلکہ آج کی رات جو ہے اس میں مطلب مرنے والوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں یعنی کون مرنے والا ہے کس کی قسمت میں کیا ہوگا یہ سب لکھ دیا جائے گا غونیتو تالیبین میں غوث پاک رد اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والا بازاروں میں گم رہا ہوتا ہے کافی لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں خوتی جا چکی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے لوگ خوشیوں میں مست ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہنس رہی ہوتے ہیں مگر ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے کئی مکانات تعمیر ہو چکے ہوتے ہیں مگر انہیں کیا معلوم کہ اس مکان میں رہنے کا وقت میری زندگی کا وقت مکمل ہو چکا ہے عزیزانی ملتی اسلامیہ نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہے نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے سال باقی ہے نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے مہینے باقی ہے عزیزانی ملتی اسلامیہ آنے والے پل کی خبر نہیں آنے والے وقت کی خبر نہیں بلکہ ہم نمازو کر رہے ہیں نہیں معلوم کہ ہم نماز پڑھ بھی پائیں گے کہ نہیں ہم سلام میں ایک طرف ہم نے سلام پھیرا نہیں معلوم کہ ہم دوسری طرف سلام پھیر کائیں پھیر سکیں گے کی بھی نہیں عزیزان اگرامی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری موت کا وقت متعیر نہیں لہذا مسلمانوں گناہوں سے توبہ کر لو نافرمانیوں سے توبہ کر لو اللہ کی ناراضگی سے توبہ کر لو یا توبہ کر لوگے تو آج اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں پر اثر ہی ہیں رب تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا عزیزان اگرامی اپنی موت کو یاد کرے کہ موت کا وقت متعیر نہیں کسی کو نہیں معلوم آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے بلکی خبر میں عزیزان اگرامی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو آج کی رات خاص طور پر اکیلے میں رات کی تنہائی میں گریہ اوزاری کریں سجدے میں جا کر آنسو بہائیں اور مغفرت طلب کریں رب تبارک و تعالی بہت گفور رہیم میں آپ کو بتاؤں کہ ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے کتنی شفقت کرتی ہے کہ اگر بیٹے کو تکلیف ہو جائے پیر میں کاتا چک جائے تو ماں کی ممتہ اسے گوارہ نہیں کرتی بیٹی کی کوئی تکلیف دیکھی نہیں جاتی مگر وہ پروردگار عالم وہ رب رب العالمین وہ ماں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے یعنی یہ ایک شخص جو رحم کرتا ہے جو رحم دل ہے پروردگار عالم تو ارحم رحمین ہے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ایک دفعہ اپنے اللہ کو پکار کر تو دیکھو دل کی آواز سے ایک دفعہ اپنے اللہ کو یاد کر کے دیکھو دل کی آواز سے نمدیدہ آنکھوں سے پروردگار عالم تمہاری ہر دعا کو قبول فرمالے گا تمہاری ہر خطہ کو قبول کر لے گا عزیزان اگرامی حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک اپنے اللہ سے پوچھا کہ اے پروردگار عالم جب بندہ تجھ کو پکارتا ہے تو تو جواب میں کیا کہتا ہے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا ایک مرتبہ اس کا جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں لیکن جب کوئی گنے گار بندہ مجھے پکارتا ہے یا اللہ اللہ کہتا ہے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب گنے گار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں دو مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں اے میرے بندے میں حاضر ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار عالم نیک بندہ یاد کر رہا ہے نیک بندہ تجھے پکار رہا ہے تو اس کے جواب میں تُو نے ایک مرتبہ جواب دیا مگر گنے گار بندے نے پکارا گنے گار بندے نے تجھ کو پکارا تجھ کو یاد کیا تو دو مرتبہ تو جواب دے رہا ہے رب تبارک وطلہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی نیک بندہ ہے تو اس کے پاس نیکیاں موجود ہیں اس کے پاس اس کا تقوہ موجود ہیں اس کے پاس اس کی نمازیں موجود ہیں اچھی عمال کا سہارا نہیں اس کے پاس تو صرف سب میری رحمتوں کا سہارا ہے سب میری رحمتوں پر توقع لگائے ہوا ہوا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہم بڑے گنے گار ہیں ہم بڑے خطاکار ہیں زندگی ہم نے گناہوں میں گزاری سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انا خونوں تک گناہوں میں گزرن لدگ ہوئے ہیں سنتوں کو ہم نے پامال کیا سرکار کے بتائیوے راستے کو ہم نے اس کے خلاف زندگی گزاری نمازوں کو ہم نے قضا کیا نمازوں کو ہم نے پامال کیا اللہ اور اس کے رسول کی طریقے اور قانون کو ہم نے پامال کیا عزیزان امیلتی اسلامیہ نجانے کتنی خطا کی نجانے ہم نے کتنے گناہ کیے عزیزان امیلتی اسلامیہ لیکن غفور الرحیم ہیں ایک مرتبہ آنسو بہا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا سب کو چھوڑ کر دوستوں کو چھوڑ کر الہو لعیب کو چھوڑ کر گام کاج کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دو توبہ کر لو وہ غفور الرحیم ہے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تم پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گے عزیزان امیلتی اسلامیہ توبہ کرو آنسو بہا ہو آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں بڑے قیمتی ہوتے ہیں وہ آپ نے روایت نہیں سنی کل بروزی قیامت جب جہنم کی آنگ دہک رہی ہوگی تو جبریل امین ایک پیالے میں پانی لے کر کے ان جہنم کی آنگ پر ڈال دیں گے وہ جہنم کی آنگ بجھنے لگے گی حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی امت کے یہ وہ آنسو ہیں جنہوں نے اللہ کے خوف سے ان کی آنکھیں نمدیدہ ہوئیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلا حضی زانے گی رامی اللہ کے خوف سے جب آنسو نکلتے ہیں تو وہ آنسو کے قطرات جہاں پر بھی ہو چہرے پر جہاں چہاں لگیں گے جہنم کی آنگ وہاں نہیں چھوئے ہری اللہ تعالیٰ تعالیٰ کتنا رحم فرماتا ہے ایک واقعہ یاد آیا ایک بابا جی تھے وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے بہت شوق تھا کھانا کھلانے کا اور کھانا کھلانا بھی بڑی نیکیوں کا کام ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ دو کام بہت محبوب ہیں آپس میں سلام کرنا اور ایک دوسرے کو کھانا کھلانے تو کھانا کھلایا کرتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پیسہ نہیں رہے تھا جیب میں کچھ بھی نہیں ہیں تو قرض لے لیا کرتے تھے قرض لے لے کر کے گریبوں کو فقیروں کو مسکینوں کو کھانا کھلا دے ایک وقت آیا کہ قرض ان کا بڑھتا چلا گیا اور قرض کھا وہ لوگ تقاضہ کرنے لگے کہ ہمارا قرض دے دو ہمارا پیسہ واپس کرو ایک بھیڑ لگ گئی ایک کتار لگ گئی قرض مانگنے والوں کی بابا جی نے کہا کہ بیٹھو سب لوگ بیٹھ جائیں آج تمہارا قرض دے دیا جائے گا تمہارا پیسہ تمہیں واپس مل جائے گا کافی وقت گزرا مگر کوئی سبیل نظر نہیں آئی ایک بچہ کھانا بیشنے والا تھا کھانا پکا کر کے لوگوں کیاں بیشا کرتا اور اسی سے اس کا گزر اوقات ہوتا تھا وہ وہاں سے گزرا بابا جی نے کہا کہ تمہارے پاس کیا بلے کھانا ہے میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں آپ نے کہا کہ یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں ان لوگوں کو کھانا کھلا دو صبح سے بیٹھے ہوئے بچے نے سوچا کہ صبح سے نکلا ہوں میرا کوئی کھانا بکا نہیں کسی نے خریدہ نہیں یہاں پر اچھا موقع ہے کہ میرا کھانا ختم ہو جائے گا پیسہ بھی مل جائے گا چنانچہ اس نے سب لوگوں کو کھانا کھلا دیا کھانا ختم ہو گئے سب لوگ شکم سیر ہو گئے بابا جی کے پاس بچہ آیا عرض کی کہ حضور میں نے کھانا کھلا دی آپ میرے پیسے مجھے دے دیجئے بابا جی نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ یہ لوگ بھی پیسے لینے کے لئے آئے ہوئے ہیں جہاں اس طرح سے ان کو پیسے ملیں گے تم کو بھی مل جائیں گے وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر گدری پھر وہ انتظار نہ کر سکا بچہ کہنے لگا کہ حضور مجھے میرے پیسے دے دیجئے میں گھر جاؤں میری ماں بھوکی ہوگی میرا ذراوقات اسی سے ہوتا ہے کہ میں کھانے کھلا کر کھانے بیچ کر پیسے کماتا ہوں اور اپنی ماں کو لے جا کر کھلاتا ہوں ماں کو کھانا کھلا نہ ہے مجھے واپس جانا ہے گھر جانا ہے بابا جی نے کہا انتظار کرو سبر کرو بیٹھ جاؤ پھر بیٹھ گیا لیکن وہ اس انتظار میں اسے بڑی تکلیف ہو رہی تھی وہ مچل رہا تھا اسے درد ہو رہا تھا کرب ہو رہا تھا کس بات کا کہ ماں بھوکی ہے ماں بھوکی ہے اس نے سوچا کہ کتنی دوئے رہو رہی ہے پتہ نہیں پیسہ ملے کے نہیں ملے دن بھر کی محنت ہے ماں کی محنت ہے پیسہ ملے کے نہیں ملے رونے لگا آنکھیں عشقبار ہو گئی گڑ گڑانے لگا بلکنے لگا جب وہ رونے لگا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھوڑی دیر کے بعد بابا جی کا ایک مرید آیا اور مال و دولت سے بھری ہوئی تھیلی عزت کی خدمت میں رکھ دی ان کے قدموں میں رکھ دی بابا جی نے حکم دیا کہ جتنے قرضدار ہیں ان کے قرضے اس سے ادا کر دیے جائیں تمام لوگوں کے قرضے ادا کر دیے گئے دے دیے گئے جو بچے کا پیسہ تھا وہ بھی دے دیا گئے صبح سے جو بیٹھے تھے وہ لوگ قرضدار انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ جو کرامت ہے پہلی آپ دکھا دیتے ہیں ہم لے کے پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں بابا جی نے کہا کہ تم لوگ صبح سے آئے ہوئے ہیں اتنے قطار موجود ہیں اتنے سارے لوگ موجود ہیں لیکن تم لوگوں میں کوئی رونے والا نہیں تھا تم لوگوں میں کوئی آنسو بہانے والا نہیں تھا تم لوگوں میں کوئی گریہ ازاری کرنے والا نہیں تھا جب یہ بچہ آیا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے اور رب تبارک و تعالی نے ان تمام لوگوں کے لئے انتظام فرما دیا تو مسلمانوں آنسو جو ہے وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کریں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں آج کی رات بڑی مقدس رات ہے آج کی رات بڑی عظمتواری رات ہے اس طرح سے راتیں تو بہت آتی ہیں ہم یقیناً دعا کرتے ہیں ہم یقیناً نمازیں پڑھتے ہیں مگر آج کی رات میں جو خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانِ دنیا پر تجلیے جلال فرمایا فرماتا ہے اور اپنی شان کے مطابق جس طرح سے اس کی شان ہے اور وہ ندا دے رہا ہے ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں ہے کوئی مغفرت کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی دے دوں تو مسلمانوں آج کی رات تم خوب خوب دعا کرو کہ ہاں اے اللہ میں مصیبت میں مختلع ہوں میری مصیبت دور فرما دے اے اللہ میں روزی کا طلبگار ہوں میری روزی میں برکت عطا فرما دے اے اللہ میں بلاؤں میں گرا ہوا ہوں میری بلاؤں کو دور فرما دے عزیزانِ ملتِ اسلامیان خوب خوب آج کی رات میں اپنے لیے بھی دعا کریں اپنے مرہومین کے لیے بھی دعا کریں اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں اور عالمِ اسلام کے لیے بھی دعا کریں اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور ہند میں امن کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شبِ برات کے فیضان سے مالا مال فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب بلات کا اتنام اور اس کی تعظیم اور تقریم اور اس میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق اتا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ